عمران خان کا ایک اور بڑا کرنامہ سترہ دسمبر کو ترکیہ میں منقض ہونے والی مسلم سکولرز کانفرنس کے پہلے سیشن میں پاکستان سے عمران خان کو خطاب کی دعوت دی گئی سابق وزیراعظم پاکستان کو خطاب کی دعوت دینے سے پہلے ان کا تعرف کرواتے ہوئے معتدت تعریفی جملے استعمال کیے گئے عمران خان کی مسلم دنیا کے لئے خدمات اور دنیا بڑھ کے مسلمانوں میں ان کی مقبولیت اور پذیرائی کا ذکر کرتے ہوئے منتظمین نے یہ کہا کہ سابق وزیراعظم پاکستان عمران خان مسلم نوجوانوں کے لئے مشہل را کی حیثیت رکھتے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ مسلم دنیا کے لوگ ان کے خیالات اور افکار پر عمل کرنے کی کوشش کے لئے ان کی رہنمائی حاصل کرے دنیا بڑھ کے مسلم سکولرز اور اہل دالش کے استعمال سے عمران خان نے بزریہ ویڈیو لنگ خطاب کیا اس کانفرس میں اسلام زابطہ سیاست اور اخلاقیات تحفظ نامو سے رسالت اسلاموفوبیا امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز اور بقائے ہیائے امت جسے موضوعات کو گفتگو کا حصہ بنایا گیا چیرمین تحریک انصاف نے پاک ترک تعلقات کے علاوہ مسلح کشمیر اسلاموفوبیا یوکرین جنگ بہار سے تعلقات چین امریکہ تالیبان اور دہشتگردی سمیت ہر ملکی اور بین الاقوامی ایشو پر کھل کر اظہار کیا جس کے بعد سوال و جواب کا سیشن شروع ہوا ترکیہ میں منقض اہل دانش کی اس اہم ترین نشست کو دنیا بر کے میڈیا اور سماجی میڈیا نے برپور کوریز لی لیکن افسوس کہ ہماری میڈیا نے اسے ٹی وی پر بھی نہ دکھایا سکیہ سکیہ